بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اومدہ دوستو سب خیر و عافیت سی ہوں گے آج ہم ویب ڈیزائننگ کے اندر سی ایس ایس تھری کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائف کور کریں گے جس کے اندر ہم کچھ اڈوانس جو ہیں وہ سیلیکٹر سیکھیں گے اڈوانس سیلیکٹر دوستو ہمارے بہت کام کی ہیں اس ویڈیو کو لازد تک زور دیکھیں گے تاکہ آپ کو تمام کی تمام اڈوانس جو سیلیکٹر ہمارے سیکھنے ہیں ان سب کے اچھے سے سمجھ آسکے یہاں پر دوستو اسٹری ایمل کے اندر میں نے سب سے پرے ایک ڈیو لی ہوئی ہے یہ میری ڈیو ہے پوری کی پوری اور اس ڈیو کے اندر جو ہے سب سے پرے ایک پیرا گراف ہے اور اس کے دن پھر اس ڈیو کے اندر ایک سیکشن ٹیگ لگا ہوا ہے اسپ تک کے اندر پیرا گراف لگا ہوا ہے اور اس ڈیو ڈیو ڈیوٹوٹ سے باہیر آ کر 풀 دو مزید پیرا گراف لگے ہوئے ہیں پیرا گراف نمبر تھری اور پیرا گراف نمبر پور مجھے آپ کی سانی کے لیے جو ہے وہ ان کو نام دیا ہوئی ہے جیسے ڈیو ٹیگ کے اندر جو بہرا گراف سے اس کو ملیٰ نام دیا ہوئی ہے پیرا گراف وان چائلڈ او compartment اس ڈیو کے اندر یا الी ویسے sur ptü ڈیو کا چائل تیا گیا اب یہو duوسرا پیارغراف نمبر تو ہے یہ یہ سیکشن تیا گیا اندر ہے جبکہ جو پیار ہےرمہ 2 ہے تو یہ چائلا کہ اس کا میرے سیکشن تیغ کا جبکہ یہ ir次 پیارغراف نمبر 4 اس لط использ ہے گناوات been tryard ایک سیکشن تیگ میں اس لیے اینٹو کیا نے اس لطy اس جائلی کے آج کا ڈیو کردوں کا مستشف律یاں میں چاہلی ہوں ہیں ایکسٹرنل اگر آپ کے ساتھ ہو پڑل ہیں کچھ neزر آگی اب پیراگراف نمبر وان چائلڈ آف ڈیو پیراگراف ٹو چائلڈ آف سیکشن پیراگراف تھری ایکسٹرنل اینڈ پیراگراف فور ایکسٹرنل اب دو سب سے پہلے میں جو چیز خانی آپ کو وہ یہ ہے کہ مان لو کہ اگر آپ کے پاس کسی ٹیگ کے اندر کچھ ٹیگز لگے ہوں ہیں جیسے یہ ڈیو ٹیگ ہے اور اس ڈیو ٹیگ کے اندر یہ میرے پاس ایک پیراگراف یہ والا ہے اور دن ایک پیراگراف یہ والا ہے تو اگر آپ نے کسی ٹیگ کے اندر مجود ملٹیپل ٹیگز جیسے یہ ایک پیراگراف ہے اور یہ بھی ایک پیراگراف یہ دونوں سین ٹیگ ہیں کتنی دفعہ ملٹیپل ٹائم یعنی دو دفعہ اس ڈیو ٹیگ کے اندر ملٹیپل ٹائم پائے جانے والے سیم ٹیگز کو اگر ایک ساتھ سٹائلنگ کرنے گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پیرنٹ ڈائک کا نام آتے ہیں تو یہاں میرے پیرنٹ ڈائک کا نام کیا جی ڈیو ڈیو میرا پیرنٹ آیا گیا تو میں نے لکھا ڈیو اور اس کے بعد دو سو ہم یوز کرتے ہیں ڈسینڈنٹ سیلیکٹر ڈسینڈنٹ سیلیکٹر کسی کہتے ہیں یہ سپیس یہ جو آپ سپیس دے رہے ہونا اس کو مکتر دیسینڈنٹ سیلیکٹر اس کے بعد دو سو پھر ہم نے جس اپنے ملٹیپل ٹائم پائے جانے والے سیم چائل ٹائک کو سٹائل کرنا ہو اس ٹائک کا نام آتے ہیں تو میں نے کس کو سٹائل کرنا ہے پی پیرا گراف ٹائک کو اس کے لئے میں لکھا سپیس دے کے پی اور اس کے بعد یہ اتنا آپ نے کھا لیا ٹھیک ہے تو جب دو سو اب ایک ٹائک کے درمیان دوسرے ٹائک کے درمیان سپیس دیتے ہیں اس سپیس کو ہم کہتے ہیں ڈسینڈنٹ سیلیکٹر اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیو کہ اس ڈیو کے اندر جتنے بھی پیرا گراف لگے ہوئے ہیں ان تمام پیرا گراف کو سٹائل کر دے تو مجھے کہ اس کے میٹھے تو میں نے کہا کیا کہ دیپک کے اندر مو پیرا گراف 3 & 4ٹ کو اسٹائل نہیں کرے گا دیپکوں پیرا گراف نمبر 1مو بہا گرافork pare جے دید اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اس ڈیو کے اندر جو ڈیو کا چائل ٹیگ ہے پہلا گراف دیو کا جو چائلڈ پہلا گراف ہے صرف وہ سٹائل ہو جو اس کا چائلڈ نہیں ہے وہ سٹائل نہ ہو جیسے دیکھیں یہ جو پہلا گراف نمبر ون ہے یہ چائلڈ کس کا ہے ڈیو کا کیونکہ یہ دیو کے اندر ہے اور یہ جو پہلا گراف نمبر ٹو یہ سیکشن کا چائلڈ ہے کیونکہ یہ سیکشن ٹیگ کی اندر ہےanja섯 دیو ہے یہ جو دیو ٹائگ ہے یہ اس میرے پیرا گراف نمبر ٹو کا کیا ہے جی دادہ بو ہے دادہ بو کیسے کیونکہ دیو کے اندر ایک چائلڈ ہے سیکشن اس کے اندر اس کا چائلڈ ہے پیرا گراف نمبر ٹو تو اس لحاظ سے پیرا گراف نمبر ٹو جو ہے وہ دیو کا دیو کے چائلڈ کا چائلڈ ہے ٹھیک ہے جی تو میں جاتا ہوں نہیں میں اگر آپ سپیس دو تو پھر کیا ہوتا ہے پیرا دینی سے جھو ہے وہ اس پیرا جگ کے نمبر جتنے بھی شرکی تگ میں جاتے ہیں اس نام سے وہ سارے ڈیو دل کرو بعد ہوں کے چائلڈ ہے کہ یا کیا کرے گا یہ صرف اسی پراگراث کو سٹائل کرے گا جو کہ میرے اس ڈیو کا چائلڈ ہے تو میرے اس ڈیو کا چائلڈ کون ہے پراگراث نمبر وان صرف سٹائل ہوگا فائیس پر ریفنش کرتا ہوں دیکھو پراقراث نمبر وان صرف سٹائل ہوا ہے پراگراث نمبر ٹو جو ہے ہون چیکے چائلڈ نہیں تھا اور خرمی دریکٹکلی چائلڈ ہے اس لیے اس سٹائل نہیں ہوا ٹھیک ہے کیونکہ paragraph 2 جو ہے وہ directly ڈیو کے اندر نہیں پایا جا رہا وہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے سیکشن کے اندر پایا جا رہا ہے اگر دوست آپ چاہتے ہو کہ ہمارے کسی parent tag کے بعد ہمارے parent tag کے فوراں بعد جو paragraph ہے صرف اس کو style کرو اب دیکھو اس ڈیو کے بعد کتنے paragraph ہے دو paragraph ہیں لیکن اس ڈیو کے فوراں بعد after ڈیو کونسا paragraph آ رہا ہے paragraph number 3 ٹھیک ہے یعنی ڈیو کے فوراں بعد جو ہے ہے وہ paragraph number 3 آ رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کسی tag کے فوراں بعد جو tag آتا ہے ایک اس کو style کرو تو اس کے لیے ہم کوئی tag use کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک selector use کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں adjacent sibling selector اور وہ کوئی اس آتا ہے یہ plus کا سیمبل ٹھیک ہے جب دوستو آپ اپنے کسی tag کے آگے plus لگا کے پھر اگلے tag رہا ہم بتاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس tag کے فوراں بعد یہ والا جو tag آ رہا ہے نا اس کو style کر دوں اب میری ڈیو کے فوراں بعد جو ہے وہ paragraph number کون سا آ رہا ہے paragraph number 3 paragraph number 3 جو ہے وہ صرف style ہوگا ایف ایف ایسی ریفرش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اس نے paragraph number 3 کو style کیا باقی کسی paragraph کو style نہیں کیا تو تین آپ نے selector سیکھ لیں گے کون کون سے descendant selector یعنی space اس کے بعد پھر آپ نے سیکھا تھا child selector یعنی greater than کا سیمبل اس کے بعد آپ نے سیکھا ابھی adjacent sibling selector یعنی plus کا سیمبل اس کے بعد دوستو یہ ہوتا ہے اگر دیکھتا ہے ہمارے پاس journal sibling selector جو کہ یہ selection اس میں سمیشن کا sign ہوتا ہے ٹھیک ہے sigma sign ٹھیک ہے اب یہ جو sigma sign ہوتا ہے یعنی یہ جو sigma sign ہوتا ہے یعنی یہ جو sigma sign لگایا جس کو ہم کہا ہے english میں اس کا نام کہا ہے جس کو اس کو ہم کہہ کتے ہیں جنرل sibling selector اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس ڈیو کے فوراں بعد نہیں آپ کی اس ڈیو کے بعد جتنے بھی پہلا سب کو شالatamente اس سے پہلی جو آپ نے جیتا ہے بلاس اس کا مدرم یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیو کے فوراً با جو صرف پہلا پہلا گراف آئی گا صرف اس سکر کارول جبکہ آپ ایسے سمیشن کا سیمل لگاو hade سیکما کی سیمبل لگاوڑا اور یہ مدرم ہوتا ہے کہ آپ کی اس ڈیو کے فوراً با جتنے بھی پہلا عراف میری اس ڈیو کے بعد دو پیدا is اور دیو سے پہلے اس ڈیو سے پہلے پیدا 2 کا شماع کر کروسی کیونکہ پیرا گراف جو 0 ہے وہ میری ڈیو کے بعد میں نہیں ہے بلکہ میری ڈیو سے پہلے ہے اور دوستو یہ جو آپ کا جنرل سیبلنگ سیکٹر ہوتا ہے یہ ورگ کس پہ کرتا ہے جو آپ کے کسی ٹیگ کے بعد جتنے بھی پیرا گراف ہوں گے یعنی آپ کی ڈیو کے بعد جتنے بھی پیرا گراف ہوں گے ان کے اوپر صرف یہ ورکنگ کرے گا تو یہاں بھی میں آپ کو دکھاوی جاتا ہوں پیرا گراف صرف 3 اور 4 کو اس نے جو ہے وہ سٹائل کیا اور پیرا گراف 0 کو اس نے سٹائل نہیں کیا کیونکہ پیرا گراف 3 اور 4 جو ہے وہ میری ڈیو کے بعد میں آ رہے تھے لے لیے چار ہمارے اڈوانس سیلیکٹر تھے اس کے علاوہ کچھ آگے جا کے سوڈو کلاسی یا سوڈو ایلیمنٹس آئیں گے وہ بھی ہم سیکھیں گے یہ اڈوانس چارڈ جو سیلیکٹر سکھانے ہیں ان کو کچھ ایسے کور کیجئے گا اگر کوئی کنفیئی ہے تو وہ پوچھ لیجئے گا تھانکیو سو متل دل گائز ڈے کیر اللہ حافظ